حاصل صاحب جس طرح سے ساتھ صاحب یہ بات کر رہے تھے اور عدیل صاحب یہ بات کر رہے تھے فل کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرنے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے جو موجودہ حکومت ہے یہ جب ان کے حق میں فیصلہ آیا اور اختلافی نوٹ بھی آیا تو انہیں نے کہا اختلافی نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور پھر یہ بھی مسلم لیگنون کے رہنما جب ہم ملاقات کرتے ملتے سوالات کرتے تو انہیں نے کہا یہ جالی نوٹ عید مبارک کاٹ کے برابر اس کی حصیت ہوتی ہے اختلافی نوٹ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے وہ لگ بات ہے کہ جو ایک فیصلہ ہے احترام تو سب کرتے ہیں لیکن آج وہی حکومت مسلم لیگنون کی اس اختلافی نوٹ کو لے کر بنیادے بنا کر کل پارلیمنٹ میں بھی جاری ہے اور پارلیمنٹ میں بھی جس طرح کی قانون سازی کرنے جاری ہے اور آج مولر ٹاؤن میں وزیر آدم شباز شریف کی زیرے صدارت مسلم لیگنون کی سینئر قیادت سر جور کر بیٹھی ہے کہ ہم نے اس کے بعد کیا معاملہ لے کر جانا ہے سالرسول صاحب نے جو بات کی کہ یہ بالکل سیاسی بیانیاں کے طور پر آ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور یہ بات بالکل درست ہے لیکن مسلم لیگنون کے اندر جو چیزیں پک رہی ہیں جو حکومت اور حکومت کو سپورٹ کرنے والے کچھ ایسے طاقت کے مرکز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کل ایک قانون سازی جو الیکشن ایک دوزار سترہ میں ترامیم کر رہے ہیں اور پھر اس دوزار سترہ سے ایمپلیمنٹ کرانے کی ایک کوشش کی جائے گی وہ دیکھنا یہ ہے کہ اسی مجھے تو ایک بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے یہ تیزی سے سینٹ سے اپروف کروا لیا جائے گا اسی طرح آئینی ترمیم بھی ایک دفعہ کروانے کی کوشش کریں گے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا جس پر معاملہ پیر عدالت میں جائے گا پھر وہ اڑا دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو آٹھ ججز کا مکمل تحریری فیصلہ آنا باقی ہے جب وہ تحریری فیصلہ آئے گا پھر مسلم نگ نون کی پوزیشن کیا ہوگی پھر حکومت اور حکومت کو سپورٹ کرنے والوں کی سیچویشن کیا ہوگی کیا آپ آٹھ ججز کے فیصلے کو نظر انداز کر دیں گے جو اکثریتی فیصلہ ہے اور پھر دوسرا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو چیزیں جو سوالات اٹھائے گے کہ ایک آئینی ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں تحریری فیصلہ کب تک آ سکتا ہے میرے خیال میں آئندہ ہفتے آ جائے گا اس سے زیادہ تخیر اور کیا ہوگی لیکن آپ یہ نوٹ کر کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریری فیصلے کے ساتھ ایک دو پیجز کا اضافی نوٹ بھی آ سکتا ہے اور اس میں ان کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں جو حکومت ہے اور کل پارلیمنٹ میں جو بحث کی جائے گی قانون سازی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے والے سے بھی تفصیلی فیصلہ آ جائے کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت جو فیصلہ کرنے جاری ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اس کے بیک اینڈ پر کیا چل رہا ہے اور یہی معاملات کو لے کر اگر یہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا بھی لیتے ہیں تو دوبارہ یہ عدالت میں جا سکتا ہے جس پر کئی سوالات کرے ہوں گے اور پھر حکومت جو آج سوالات اٹھا رہی ہے کہ یہ ہمیں اختلافی نوٹ میں یہ چیزیں لکھی گئیں اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اختلافی نوٹ میں تو یہ بھی کہا گیا ہے جو میں بھی ڈاکومنٹس پر رہا تھا جس کی یہ بات بھی کر رہے تھے دس اگرہ پڑھ لیں دس گیانہ بارہ تیرہ چار جو ہیں وہ پیرا گرہ پڑھ لیں کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کس طریقے سے ایک جو ہے وہ اختلافی نوٹ میں کہا جا رہا ہے ایک آئینیہ دارے کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہ اس طریقے پر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ڈریکشن ہے یا انڈریکٹلی ان کو گائیڈنس دی جاری ہے اور وہی لائنیں جو اختلافی نوٹ میں لکھی گئی ہیں وہی حکومتی بینچوں سے آباد سامنے آتی ہے وہی حکومت اور دیگر افراد سامنے آتے ہیں لیکن میرین سب سے عام ترین بات کیا پاکستان پیپرز پارٹی اس طرح کے معاملات میں حکومت کو سپورٹ کرے گی میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی اس میں کلیر نہیں ہے وہ اس پر جو ہے وہ معاملات ملوزے خاطر رکھے ہیں میرے خیال میں آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کل اگر وہ سینر سے بھی چیزیں پاس کروالیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو حکومت کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک سیچویشن سنگین بڑتی دکھائے دے گی کیونکہ پاکستان ہمیشہ آئین کی بالا دستی کے لیے سٹینڈ کرتی دکھائی گی تفصیلی فیصلے کی اہمیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو چیزیں بڑی عام ہوں گی سی آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے وہ کیا چیز لکھتے ہیں یہ بہت عام ہوگا اقتلافی نوٹ میں دیل ورائش صاحب مگر آپ پڑھیں تو اس میں آٹھ فروری کے انتخابات کا کہیں ذکر نہیں کیا اسے پہلے تیرہ جنوری کے معاملات کا کہیں ذکر نہیں کیا جہاں سے اس کی اتداء ہوئی جہاں سے فتاہم تک یا آپ اس کو سب کو مجھداد نہیں کر سکتا ہے انتخابات کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں بلکل